مہا ویلکم کہتی ہے آپ کو مہا کے کچن میں تو دیکھئے آج کیا بننے جا رہا ہے مہا کے کچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنے کچن میں بہت ہی زبردست سا مزیدار سا ٹی کیک اکثر ہوتا یہ ہے کہ شام میں چائے کے ساتھ بڑا دل کرتا ہے کہ ساتھ میں کوئی چیز ہو خاص طور پر ٹی کیک ہو تو کیا ہی بات ہے اور گھر کا بنا ہوا ہو تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے شام کی چائے کا تو بہت ہی مزیدار سا ٹی کیک آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں یہ گھر میں چھوٹے بڑے سب ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور مہمان بھی آئیں تو آپ شام کی چائے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور صبح کے ناشتے میں بھی آپ اس ٹی کیک کو انجوائے کر سکتے ہیں تو بالکل سمپل انگریڈینٹس سمپل ریسپی کے ساتھ پھر لائیں ہوں آپ کے لئے زبردست سی ریسپی تو جانتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور کس کوئنٹیٹی میں ہمیں یہاں پر یوز کرنے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میدہ ایک کپ شکر تین ادد انڈے جس کی زفیدی اور زردی میں نے الگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو چلتے ہیں مکسنگ بول کی طرف جہاں ہمیں بنانا ہے بہت زبردست سا بیٹر اپنے کیک کے لئے تو سب سے پہلے میں نے جو انڈے کی سفیدیاں الگ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں میں ڈالوں گی اور الیکٹرک بیٹر سے بہت اچھی طریقے سے اس کو بیٹ کروں گی اس وقت تک جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو اور بہت ہی فلفی سا کریمی سے ٹیکسچر میں ہماری ایک وائٹس آ جائیں اور بہت ہی زبردست سا اس کا ٹیکسچر بن جائے تو یہ دیکھئے اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں تقریباً پانس سے چھ منٹ ہمیں بیٹ کرنے کے بعد یہ والی فارم اس کی نظر آئے گی جو کہ میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی فلفی سا ہو رہا ہے کلر چینج ہو گیا تھوڑا سا اس کو میں اور بیٹ کروں گی اور بہت ہی زبردست فارم میں یہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا کہ اس میں ایٹ کی جائیں باقی کے تمام انگریڈینز تو یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور بڑا اس کا ٹیکسچر آپ کے سامنے یہ بڑا فلفی سا اس کا ٹیکسچر تیار ہوا ہے تو ساتھ ہی اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی انڈے کی زردیاں جو ہم نے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو بھی اسی طرح سے ہم بیٹ کریں گے بڑی اچھے طریقے سے یہ تینوں بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور اب میں دوبارہ سے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ بہت اچھی طرح بیٹ کروں گی اچھا بیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح جتنا آپ اس کو زیادہ بیٹ کریں گے اتنا ہی زبردست مزیدار ہمارا کیک بن کے تیار ہوگا تو اس کو اور اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست ہے اس کا ٹیکسچر آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے کبھی بھی انڈوں کو ایک ساتھ نہیں پھینٹنا اسی طرح الگ الگ کر کے پھینٹنا ہے اگر آپ کو زبردست سا ٹیکیک بنانا ہے تو اسی طرح اسی میتھڈ کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اب میں ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں شکر ایک پیالی جو ہم نے نکال کر رکھی ہوئی تھی نارمل شکر ہے میرے پاس اور اب بلکل باریک ہے اس لیے میں اس کو ایسے ہی ڈال رہی ہوں آپ اس کو گرینڈ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موٹی دانے والی شکر ہے اور اگر کیسٹر شگر آپ یہاں پر یوز کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس کیسٹر شگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو بھی شکر آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کو گرینڈ کیجئے اس کے بعد اسی کونٹیٹی میں کیک بنانے کے لیے ایک کپ گرینڈ کرنے کے بعد ناپ کے اس کے اندر ڈال دیجئے تو دیکھئے شکر ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اس طرح کا اس کا ٹیکچر بن گیا ہے اب ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی بٹر گھی بٹر گھی جب آپ ایٹ کریں گے تو بہت ہی زبردست سا اس کا ٹیسٹ بنے گا آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور بہت ہی زیادہ زبردست سا ٹیسٹی والا آپ کو ٹی کیک چاہیے تو میری طرح یہاں پر یوز کیجئے بٹر گھی روم ٹمپریچر پہ ہی میں نے یوز کیا ہے تھنڈا یا اس کو میلٹ کر کے نہیں ڈالنا روم ٹمپریچر پہ جیسا بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کے اندر ایٹ کریں اور اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں جیسا کہ یہاں پر میں کر رہی ہوں یہ دیکھئے تمام چیزیں ہم نے اچھی سے اس کے اندر ڈال کے بیٹ کر لی ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ کلر بھی ایٹ کر دیں تاکہ اس کا کلر بڑا خوبصورت سا بن جائے ٹی کیک کا تو یہاں پہ میں تین سے چار ڈروپ اس طرح سے یلو فوڈ کلر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اب پھر سے ہم اس کو بیٹ کریں گے اور کلر آپ کے سامنے آ جائے گا بہت ہی زبردست سا کلر اس کا بن رہا ہے یہ دیکھئے ذرا کتنا خوبصورت سا اس کا کلر بن گیا ہے اور بہت ہی اٹریکٹف سا دیکھیں اب میں اس کو سائٹ پہ رکھ کے بیٹر کو اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی میدہ دو کپ جو ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا وہ میدہ اب میں چھننی میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی بیکنگ پاورڈر دو کپ میدے کو تقریباً دو سے تین بیجز میں ڈال کے میں چھان لوں گی اور اسے ہی کے ساتھ میں ایٹ کر دوں گی بیکنگ پاورڈر اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو ہم میدے کو بیکنگ پاورڈر کے ساتھ ملا کر چھانتے ہیں تو وہ بہت ایکول سا جو ہے پورے اس میں ہمارے بیٹر میں شامل ہو جاتا ہے لمس اس میں نہیں آتے اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ چھان کے ڈالتے ہیں تو کیک ہمارا بہت ہی زبردست سا بنتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں اسی طرح کر کے تمام میدہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اڑا رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ زیادہ اڑا رہا ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹر سے کریں اور آپ یہ بھی کر سکتی ہیں جیسا کہ یہاں پر ابھی میں کر رہی ہوں اس پیچلا کی مدد سے بہت اچھے دریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے آہستہ آہستہ بالکل ہلکے ہاتھ سے اور یہ دیکھیں بہت زبردست سا ہمارا بیٹر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں بیک کروں گی اگر 180 ڈگری فارن ہائٹ اور گیس مارک 3 پہ ہم اس کو بیک کریں گے اوون کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے بیکنگ جو ڈش ہے میری بیکنگ ٹری جو ہے جس میں میں یہ ٹیک ایک بنانے جا رہی ہوں اس کو میں نے گریس کر لیا تھا ویڈیو میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گریس کرنے کا میتھڈ کہ میں نے اس کو کیسے کیا گریس کیا بیٹر پیپر میں نے سینٹر میں لگا لیا ہے تھوڑے سے دونوں کناروں سے اوپر میں نے تھوڑا سے اس کو چھوڑا ہے تاکہ اسی کی مدد سے ہم پکڑ کے اس کو نکال لیں گے کیک کے بیک ہونے کے بعد اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست اس کا کلر لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا بیٹر ڈالنے کے بعد تقریبا ہمارے پین میں آدھا ہوا ہے اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں یہ پھول کر اوپر آ جائے گا اور آپ دیکھئے یہ میں نے تیس سے چالیس منٹ اس کو کیس مارک تھری پہ میں نے بیک کیا ہے بہت ہی زبردست سا مزیدار سا ہمارا تی کیک بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو چائے کے ساتھ سرف کروں گی اور بہت ہی مزیدار سا یہ ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پڑ بہت ہی ایزی سمپل انگریڈینس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح تو چلیے میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ کاٹتی ہوں اور سرف کرتی ہوں اور آپ لوگ کیجئے انجوائے سارے میں نے اس کو کیا ہے اماں کی نیادیس کیا ہے اوہ ٹھیک ہے ہم ہم بہت مزید کی لگو ہے لیکن وہ آکھ ہوتے میں کیسے ہوتے ہیں لیکن بگے فرسٹنکہ بھی ہوتے ہیں لیکن میں کھالی سایٹی دیو آپ کو داؤں گا کیسے بننا لیکن ابھی آپ لوگ کھول کریں اور میں ابھی دیکھتا ہوں سمیل ہم ہم امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور بنائیے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ